پاکستان میں تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ٹیم کب آئے گی کیونکہ وہاں پر تو ورڈ کپ شروع ہوتے ہی اس ٹیم کا کریڈیسیزم ایسا شروع ہو گیا تھا کپتان بدل دو، کھلاری بدل دو، یہ بدل دو، وہ بدل دو لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تیار نہیں تھا پاکستان اس ورڈ کپ کے لئے تیار کتا ہی نہیں تھا شاید ہم لوگوں بھی لگتا تھا، دنیا کو بھی لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس ورڈ کپ کو جیت سکتا ہے لیکن نہیں ایشیا کپ میں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ ٹیم میں اتنا دم نہیں ہے شاید یہ سمی فانل تک جانے والی ٹیم تھی لیکن یہ ورڈ کپ جیتنے والی ٹیم نہیں تھی اور پاکستان کا دشمن خود پاکستان تھا کیونکہ وہ نورہ کشتی لڑتے رہے جب آپ نورہ کشتی لڑتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا پہلوان کتنا مضبوط ہے اور جب آپ کو سامنے والا پہلوان دکھتا ہے تو پھر آپ ڈر کے ہی رہتے ہیں اور اس سے مقابلہ نہیں کر پاتے وہ ہلکی ٹیموں کے ساتھ اپنی ونڈے کرکٹ کھیل رہے تھے بڑی ٹیم بھی جب آتی تھی تو بڑی ٹیم اپنے کھلاریوں کو آرام دے دیتی تھی تو آپ یہ نہیں سمجھ پائے کہ دنیا کہاں ہے اور یہ نہیں سمجھ پائے پاکستان کی وہ کہاں ہے دوسری بات انہوں نے ان مقابلوں کو استعمال بھی نہیں کیا جیسے باقی ٹیموں نے کیا آپ کبھی روٹیٹ کرتے ہیں بڑے کھلاری کو آرام دیتے ہیں پھر دو ینگسٹرز کو ٹرائی کرتے ہیں بھئی دنیا کہتی ہے پاکستان یہ کیا ٹیم لے کر آیا ہم کہتے ہیں بھئی یہی تو ان کے پاس ہیں ہمیں تو نہیں پتا ان کے پاس اور کون سے کھلاری ہیں اس لیے نہیں پتا کیونکہ انہوں نے کھلاریوں کو استعمال ہی نہیں کیا ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ کون سے کھلاری میں انٹرناشنل کرکٹ کھیلنے کی کیپیبلیٹی تھی اور کس میں نہیں تھی اس سے زیادہ ایمپورٹن چیز ہے کہ پاکستان کی اس ہار کا ذمہ دار کون ہے کیا وہ صرف بابر آزم ہیں کیا انہی پر آپ انہی کے سر پر ہار کا یہ ٹھیک را پھوڑ دیں گے یا پھر ان کے باقی سٹار پلیئرز ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر کے بڑے بڑے نام لے کر آئے پر اس ورلڈ کپ میں کام ایسا نہیں کیا جہاں پر وہ اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ چھوڑی ہے میچ بھی نہیں جیتا پائے پاکستان کل ملا کے چار میچ جیتا ہے ایک میچ انہوں نے شلنکا کو ہرایا جہاں پر انہوں نے ساڑھے تین سو چیز کیے شلنکا کمزور تھا پھر بھی آپ نے ساڑھے تین سو چیز کیے پھر انہوں نے نیدرلینڈز کو ہرایا چھیک ہے ہلکی ٹیم تھی بڑی ٹیموں سے وہ ہارتے رہے پھر ان کے ہاتھ بانگلہ دیش لگا بانگلہ دیش اور اس مقابلے میں یہ تھا کہ زیادہ خراب جو کھلے گا وہ ہار جائے گا وہ بانگلہ دیش ہار گیا پھر وہ نیوزرینڈ کا ایک میچ اچھا جیتے جہاں پر وہ چار سو کھانے کے بعد انہوں نے چھوٹے میچ میں ڈکورت لویس میں جا کے وہ میچ جیت لیا وہ فخر زمان ایون بابر آزم اب سوال یہ ہے کہ وہ انگلینڈ کے میچ میں آئے تھے کہ دو سو ستاسی رنوں کے مارجن سے جیتنا ہے تب مومن انگلینڈ نے ٹاؤس جیتا کہا جی ہم پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں پاکستان وہاں پر ختم ہو چکا تھا میں پہلے بھی کہتا تھا کہ دو سو ستاسی رن چھوڑیے پاکستان جیت تو لے کیونکہ یہ صاف تھا کہ جب آپ کا کیمپین اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے تو آپ بس دن گنٹے ہیں کہ چلو یار بس اور ان کی ٹیم بکھری ہوئی تھی یہ میدان میں بھی دکھ رہا تھا کہ بابر شاید اس دباؤ کو ہینڈل نہیں کر پائے ایک تو ہار کا دباؤ اور دوسرا شاید جو ورلڈ کپ شروع ہوتے ہی پاکستان میں جو کورس شروع ہو گیا پرانے کھلاڑیوں کا وہ کھلاڑی جو ان کے ساتھ بھی کھیلے تھے یا میڈیا کا ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو آسان نہیں ہوتا اب سوال یہ ہے کہ بابر نے رن بنائے 320 اس ورلڈ کپ میں وہ ٹاپ 20 رن گیٹرز میں نہیں ہے جبکہ اس ورلڈ کپ میں آئے تھے مقابلہ ورات کولی کا کرنے کا کہ ورات بہتر یا بابر ڈیبیٹ یہ تھا بابر کے لئے کپتان کے طور پر بیٹسمنٹ کے طور پر یہ ورلڈ کپ بڑا ضروری تھا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جب آپ کا فیلڈ خراب چلے یعنی فرض کیجئے بیٹنگ خراب چلے اس کی ریفلیکشن آپ کی کپتانی میں دیکھتی ہے یا آپ کی کپتانی خراب چلے آپ کی ٹیم اچھا نہیں کر رہی اس کی ریفلیکشن آپ کی بیٹنگ میں دیکھتی ہے رزوان نے بھی کچھ نہیں کیا رزوان نے پہلے میچ میں وہ شلنکہ والے میچ میں جو ایسا زبردست سو بنایا اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ تو فخر زمان نے وہ جو دو پاریے کھیل دی ان کی ٹیم یہاں تک آگئی نہیں تو یہ بھی دکت تھی اب پھر انہوں نے شفلنگ بہت کی ان کے پاس پینرز وکراند گفتہ کے کہنے کمندہ ہو پاکستان ٹیم کی وہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ بڑی ٹیم کے ساتھ میچ کھیل سکے کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی ٹیم ان ٹیموں کے ساتھ میچ کھیلیا جنہوں نے اپنے مین پلیرز کو ریسٹ دے رکھی ہو اور ورلڈ کپ میں پاکستان کے نہ صرف فاسٹ بولر سپینر پاکستان کا تمام بولنگ شعبہ بلکل ناکام رہا اہین شاہ آفریدی نے کچھ اچھے سپیلز کروئے آرس روف تو بلکل ناکام رہے بابر آزم بھی اپنی بیٹنگ کے جلوے نہیں دکھا پائے محمد رزوان کے گھر بات کی جائے تو محمد رزوان نے ایک سنچس کو کی اس کے بعد محمد رزوان بھی کسی میچ میں بھی اچھی پرفومنس نہیں دکھا پائے شداب خان محمد نواز سعود شکیل اور ارتخار احمد تمام کے تمام پلیٹس پوری طرح آپ ناکام رہے ویڈیو اچھی لگئے ہو انفارمیٹ لگئے ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سپسٹرائب کیجئے گا